ہائے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر آپ کو انتجار ہوگا مطابع بچن اور تاپسی پننوں کی جوڑی کی ایک اور فلم کا نام ہے بدلہ سجوئے گوش کی فلم اور آٹھ مارچ کو ریلیج ہو رہی ہے تو اس کا ٹریلر کا بارہ ہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پوسٹر لانچنگ کیسے ہوئی بارے بجنے میں سات منٹ تھے گیارہ فروری کا دن تھا اور شارک خان نے ایک دلچسپ میسیج کیا میں آپ سے بدلہ لینے آ رہا ہوں بچن صاحب تیار رہیے گا تو لوگ چونکے بھی کہ ہم اجا کر رہے ہیں شارک کیا ہوا لیکن شارک کو امیتاب بچن نے جواب نہیں دیا جواب دیا تاپسی پننوں نے امیتاب بچن کے ایک پوسٹر کے ساتھ جس میں امیتاب بچن چشمہ پہنے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ایک بجنس مین جیسا کچھ دکھ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے پوسٹر کے ساتھ ایک لائن لکھ ہوئی ہے ماف کر دینا ہر بار صحیح نہیں ہوتا تاپسی پننوں شارک خان کو لکھ رہی ہیں گلت چیز مانگ لی آپ نے اب تو فلم بن چکی اگر کچھ لینا ہی ہے تو فلم کا یہ پوسٹر لے لیجئے سینئر بچن لکنگ گریٹ ہیر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے گوڑ سے دیکھا انہوں نے ایک ہیش ٹیک لگایا ہوا ہے بدلہ ٹریلر ٹومارو اس کے بعد لگ بک بیس منٹ بعد امیدہ بچن ایک ٹویٹ کرتے ہیں شارک خان اور تاپسی پننوں دونوں کو تھینکیو لکھتے ہیں اور ساتھ میں ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ایک پوسٹر ہمارے بھی پاس ہے اس میں تاپسی پننوں ہیں تاپسی پننوں گسے میں دکھ رہی ہیں تھوڑی بھیاکران بھی دکھ رہی ہیں اور اس پوسٹر پر لکھا ہوا ہے ماف کرنا ہر بار صحیح نہیں ہوتا وہی جو ہمیدہ بچن کے پوسٹر پر لکھا ہے وہی لائن تاپسی پنوں کے پوسٹر پر لکھی ہے اور فلم کا نام ہے بدلہ سجوئے گوشت بنا رہے ہیں آٹھ مارچ کو ایک فلم ریلیز ہوگی اور اس فلم کا ٹریلر آئے گا بارے فروری کو تو آپ انتظار کریں یا تو بارے بجے آئے گا یا تین بجے آئے گا اگر بارے بجے نہیں آتا ہے ایک پرسنٹ تو تین بجے آئے گا تو ایسے میں ایسے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شاروک خان نے ایک طرح سے اس پوسٹر کی لانچنگ کر کے چرچہ بنانے کے لئے کیا اب لوگوں کو یہ دلچسپی بھی ہو گئی ہے یہ جاننے میں کہ کیا شاروک خان کا بھی کوئی رول ہے جیسے بوتنات جیسی فلم میں تھا یا پہلی میں تھا تو انتظار کیجئے فلم کا فلم آئے گی آٹھ مارچ کو تب تک دیکھتے رہے ہیں نیوز سبسکرائب کریں ان کبار تینکیو نمسکار